ہائے گائز والکم تو ریٹ سا ٹٹورال ٹوڈے ہی ویل گونا ڈیسکس اپور ڈی بلیٹ سو فرز بلیٹ اس کانیکٹیو ٹیسیو اینڈ اٹس سرکولیٹ ان بلیٹ ویزل یہ کانیکٹیو ٹیسیو ہے وہ بلیٹ ویزل میں سرکولیٹ کرتے ہیں اس کا مین فانشن ہے کہ نیوٹرن آکسیڈن اور آکسیڈن کی پروائیڈ کرنا اور ویسٹ کو ویسٹ مٹیریل کو ریمو کرنا سیل سے بلیٹ میں کئی طرح کے سیل ہوتے ہیں اور اس میں کئی طرح کے بھی پروٹین ہوتے ہیں سیل کی مثال یہ ہے ریڈ بلیٹ سے وائٹ بلیٹ سیل ہے اور پروٹین کی ہے تو اس میں فیبرینوجین، البیومین اور گلوبلین ہے بلیٹ کئی طرح کے فانشن پرفارم کرتے ہیں اس میں سے ٹرانسپورٹیشن، ریگولیشن اور پروٹیکشن ہے ٹرانسپورٹیشن کی بات کیا جاتا ہوں یہ تمام ان چیزوں کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں جو ریکوائیٹ ہوتے ہیں سیلیولر میٹوبلوزم کے لیے اور یہ آکسیڈن اور کاربن ڈائکسائیڈ کو بھی ٹرانسپورٹ کرتے ہیں یہ نیوٹرن اور فور مالیکیور کو بھی ٹرانسپورٹ کرتے ہیں اس کا مین فانشن، اس کا اور ایک فانشن ہے کہ وہ اسکریٹ کرتے ہیں ویسٹ کو ریکولیٹری فانشن کی بات کیا جائے تو یہ سرکولیٹری سسٹم گردار ادا کرتے ہیں ہارمون اور ٹمپیریچر ریگولیشن میں کے اہم گردار ادا کرتے ہیں ہارمون میں یہ ہارمون کو اس سائٹ سے جہاں پہ اس کی پروڈیکشن ہوتے ہیں تو وہاں سے اس کی ٹارگٹ ٹیشو تک لے جاتے ہیں اور جہاں پہ اس ٹارگٹ ٹیشو پہ جہاں پہ وہ اپنا ریگولیٹری فانشن ادا کرتا ہے فر فارم کرتا ہے ٹمپیریچر کی بات کیا جائے تو جب آپ کی ٹمپیریچر، آپ کی انوارمنٹ کی ٹمپیریچر بڑھ جائے تو آپ کی وہ آپ کی بلر ویزل کی سرفیس یار کو بڑھا دیتے تاکی ایوپریشن کا اس ویٹنگ ہو اور آپ کی باری کول ڈاؤن ہو تیمپریچر نارملائز ہو جب آپ کی انوارمنٹ کول ہو تو اس وقت وہ کنسٹرکشن کرتے ہیں تاکی ہیٹ ریلیس نہ ہو سکے آپ کی باری سے تیمپریچر مینٹین رہے پروٹیکشن کی بات کیا جائے تو سرکولیٹری سسٹم پروٹیکشن میں بھی اہم کردار کرتا ہے اور یہ بلڈ لوز ہونے سے بچاتے ہیں جب کوئی انجری لگتے ہیں تو وہ آپ کی بلڈ لوز ہوتے ہیں اس کا اہم بھنشن بلڈ لوز کو ہونے سے بچانا بھی ہے اگینس پیتھو جن پیتھو جن کے خلاب بھی یہ اہم کی ادار ادا کرتے ہیں یہ فائیڈ کرتے ہیں میگرو فیش ہوتے وہ پورن پارٹیکل کو ایٹ کر جاتے ہیں تو آپ کی باری سیف رہتے ہیں اس سے کلوٹنگ کی بات کیا جاتا ہے تو کلوٹنگ میکنزم پروٹیکٹ کرتے ہیں اگینس بلڈ لوز کو جب بلڈ ویزل ڈیمیج ہوتا ہے پلوٹنگ میکنزم کی وجہ سے جب بلڈ ویزل سے کون کی جو فلو ہے ریلیس ہے اس کو بچاتے ہیں جب اس پر کوئی انجری لگتے ہیں یا ڈیمیج ہوتے ہیں ایمیون فانشن اس پر فارم بائی لیکو سائٹ جو آپ کی ایمیونٹی ہے اس کو پر فارم کیا جاتے ہیں لیکو سائٹ یعنی میکرو فیش ہوتے ہیں میکرو فیش فائٹ کرتے ہیں فورن پارٹیکل سے تو آپ کی باڈی سیپ رہتا ہے اور آپ بیمان نہیں ہوتے اس پر فرس تینکیو اگر آپ پہ یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اس کو شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں تینکیو ویرمید